یو پی کی جنتہ کو صرف اور صرف جاتی بات کے تلاجو سے تولتے تھے جاتی بات کی درستی سے دیکھتے تھے میں سبھتا ہوں کہ اتر پدیش کے ناغریکوں کو جاتی بات کی باڑا بندی میں بات کر کے وہ ان جاتیوں کا اپمان کرتے تھے ان ناغریکوں کا اپمان کرتے تھے پورے اتر پدیش کا اپمان کرتے تھے کچھ لوگ یہ کہہ کر یو پی کو بدنام کرتے ہیں کہ یہاں کے چناؤں میں تو جاتی ہی چلتی ہے لیکن بھائیو بھنو اتر پدیش کے لوگوں نے دکھا دیا ہے دوہزار چاوزہ کے چناؤں نتیجے دیکھیں دوہزار ستنہ دوہزار انیس کے نتیجے دیکھیں اور اب پھر بائیس میں بھی دیکھ رہے ہیں ہر بار یو پی کے لوگوں نے سرپ اور صرف بکاس بات کی راجنیتی کو ہی چناؤں ہے یو پی کے لوگوں نے ان لوگوں کے یہ سبق دیا ہے اور یہ سبق ان کو سکھنا ہوگا یو پی کے گریب سے گریب بھیتی نے یو پی میں گاؤں میں رہنے والا بھیتی ہو پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ہو یو پی کے ہر مدداتانے ہر ناغرک نے ایک سبق دیا ہے کہ جاتی کی گریمہ جاتی کا مان دیش کو جوڑنے کے لیے ہونا چاہیے دیش کو توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور یہ کر کے دکھایا ہے چار چار چلاوں میں کر کے دکھایا ہے ویسے آج میں یہ بھی کہوں گا کہ دوہزار انیس کے چناؤں نتیجوں کے بعد کچھ پولٹیکل گیانیوں نے کہا تھا دوہزار انیس میں جب لوگ سوا میں ہم دوبارہ جیت کر کے آئے تو اس گیانیوں نے کہا تھا کہ پیس دوہزار انیس کے جیت میں کیا ہے یہ تو دوہزار سترہ میں ہی تیہ ہو گئی تھی کیونکہ دوہزار سترہ میں یوپی کا ریجلت آیا تھا میں مانتا ہوں اس بار بھی یہ گیانی جرور کہنے کی ہمت کریں گے کہ دوہزار بائیس کے نتیجوں نے دوہزار چوبیس کے نتیجے تائے کر دیئے ہیں